اچھا ایزا صاحب یہ سوال یہاں پر ابھی بھی باقی ہے کہ کیا شیخ حسینہ واجد کے استفعے کے بعد صورتحال کنٹرول ہو جائے گی؟ یہ دیکھیں ایک دم سے تو نہیں ہوگی اس میں وقت تو لگے گا ہاں میرا خیال ہے کہ اتنے رام سے نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی چیف کیا نا اس کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ بارہ جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ جمہوری حکومت ہو نہ کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہو تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرف ان کے جذبات کا احترام کرنا پڑے گا تو پنتالیس منٹ کے اندر اگر استفعہ آ جاتا ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خوشحسلوبی کے ساتھ وہ استفعہ دے دیں اور تاخیر کا مقصد بھی یہی ہے تو کیا کمان جو ہے ملکی وہ آرمی چیف سمال لیں گے تو اس کا مطلب یہ بھی تو ڈکٹیٹرشپ ہی ہو گئی نا ہاں جی یہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ بنگلہ دیش کے جو عوام ہے وہ جمہوریت پسند ہیں انہوں نے کبھی بھی سختی سے کوئی مطلب جھیل نہ جانتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑتے ہیں ہمیشہ اس معاملے میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ حفینا کی ڈکٹیٹرشپ آ جائے میرا خیال ہے جمہوریت پر ان کو واپس لوٹ نہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی احضا صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا تھا آپ کا بہت شکریہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد نے استفاہ دے دیا ہے اب یہ خبر آئی ہے آرمی نے جو ہے وہ پینٹالیس منٹ کا ٹائم دیا تھا اور اب یہ خبر ہے کہ بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد نے بقائدہ طور پر اب استفاہ دے دیا ہے بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج رنگ لے آیا وزیر آزم نے گھٹنے ٹیک دیئے اور بنگلہ دیشی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد عوامی مطالبے پر اور جو عوضہ تھا اس سے مصطافی ہو گئی ہیں حسینہ واجد فوجی ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر بھارت چلی گئی ہیں عالمی میڈیا کی جانب سے کہا گیا بنگلہ دیشی آرمی چیف تھوڑی دیر تک قوم کو اعتماد میں لیں گے تھوڑی دیر بعد بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں جن کی جانب سے شیخ حسینہ واجد کو پینتالیس منٹ کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ خوش اسلوبی سے استفاہ دیں اور چلی جائیں اس پر ساری صورتحال کو عوام کو اعتماد میں لیں گے بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد نے بقائدہ طور پر اب استفاہ دے دیا کئی دنوں سے احتجاج کیے جا رہا تھے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے خلاف طلبہ و طالبات اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہیں وہ سڑکوں پر تھی اور اب یہ خبر ہے آرمی چیف کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس ڈیڈ لائن کے اندر اب بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کی جانب سے بقائدہ طور پر استفاہ دے دیا گیا ہے عوامی احتجاج رنگ لے آیا وزیر آزم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے بنگلہ دیشی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد عوامی مطالبے پر عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں حسینہ واجد فوجی ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر بھارت چلی گئیں عالمی میڈیا کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے بنگلہ دیشی آرمی چیف تھوڑی دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے اور ساری صورتحال پر قوم کو اعتماد میں بھی لیں گے کئی دنوں سے بنگلہ دیش میں احتجاجی مظاہرے جاری تھے ریلیاں جاری تھیں مشتعیل جو مظاہرین تھے وہ توڑ پھوڑ بھی کر رہے تھے اس کے حساسات وہ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیر آزم جو کہ بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد ہیں وہ مستعفی ہوں اور منصب چھوڑیں اور جس طرح سے عزاز سید صاحب نے ہمیں بتایا کہ بنگلہ دیش کی جو عوام ہیں وہ جمہوریت پسند ہے اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ختم ہو اور تو دوسری ڈکٹیٹرشپ آ جائے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیشی آرمی چیف کو دیر بعد قوم کو اعتماد بھی لیں گے اور وہ خطاب کریں گے اس ساری صورتحال پر قوم کو اعتماد بلیں گے عالمی میڈیا بھی اس خبر کی تزدیق کر رہا ہے بنگلہ دیش سے آپ کو خبر دے رہے ہیں بنگلہ دیش کی سیاست نے ایک اہم اور نیا جو ہے وہ رخ اختیار کیا ہے بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد باقاعدہ طور پر اب مستعفی ہو چکی ہیں برطانوی خبر ایجنسی اس خبر کی تزدیق کر رہی ہے جبکہ یہ بھی خبر ہے کہ بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج جو ہے وہ رنگ لے آیا پینتالیس منٹ کے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی آرمی چیف کی جانب سے اس کے اندر اندر شیخ حسینہ واجد کی جانب سے استفاہ دے دیا گیا ہے بنگلہ دیشی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کے استفاہ پر عوام کے جانب سے خوبجشن منایا جا رہا ہے آزاروں افراد بنگلہ دیش کے وزیر آزم ہاؤس میں داخل ہو گئے خبر ایجنسی اس خبر کی تزدیق کر رہی ہے یہ اس وقت کے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جب بنگلہ دیشی عوام سڑکوں پر تھی شیخ حسینہ واجد کے ظلم کے خلاف اور جبر کے خلاف اور یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا بنگلہ دیشی عوام خاص کر کے طلبہ و طلبہ چکے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس کی آواز ایک پختہ آواز سمجھے جاتی ہے اور سیکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں